پاکستان کوہ پیمائی کے لیے ایک موضوع اور محفوظ درین ملک ہے اسی لیے دنیا بھر سے کوہ پیما باکستان کا رخ کرتے ہیں جان سنوری بھی انہی کوہ پیماوں میں سے ایک تھے کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور یہی شوق جان سنوری کو آئس لینڈ سے پاکستان لے آیا وہ گیٹو کی چوٹی سر کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا کیٹو سر کرنے کی اس مہم میں ان کے ساتھ پاکستان کے نامور کوہ پیما علی ست پارا اور چلی کے جان پیبلو بھی شامل تھے پانچ فروری دو ہزار اکیس کو تینوں کوہ پیما خراب موسم کی وجہ سے لاپتہ ہو گئے اس کے بعد ان کی تلاش میں اپنی نویت کا سب سے بڑا رسکیو آپریشن پاک آرمی کے تعاون سے کیا گیا اور بالاخر تینوں کوہ پیماوں کی ڈیڈ باڈیز کو تلاش کر لیا گیا جن میں سے علی ست پارا کی پاکستان میں تکفین کی جا چکی ہے لیکن جان سنوری کی ڈیڈ باڈی جس جگہ پر موجود ہے وہاں سے باوجود پوری کوشش کے متعلقہ ٹیمیں ابھی تک جان سنوری کو نہیں لاسکی ہیں گو کے کوشش ابھی تک جاری ہے اسی سلسلے میں آئس لینڈ سے جان سنوری کی اہلیا لینہ بیٹی ہٹلا اور بہنیں پریسٹین اور کیرن پاکستان آئیں اور انہوں نے اس حوالے سے اسلام آباد پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ اور پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا سنو ایف ایم کی ٹیم نے جان سنوری کی اہلیا لینہ سے ان کے شہر کے حوالے سے جب پوچھا تو ان کا کہنا تھا جان سنوری کی بیٹی کا اپنے والد کے حوالے سے کہنا تھا جان سنوری کی بہن کہرن اپنے بھائی کی بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتی ہے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ برگ جان سنوری اور ان کی فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے